اسلام علیکم بیورز آج آپ ہی کے ایشو کے اوپر ہمارا تیسرا وی لاغ ہے اور آج ہم نے کچھ پیش رخت بھی ہوئی اس میں کچھ ہم معاملے پہ پہنچے صدیقی صاحب کیونکہ خدا ملخال کے ایک تنظیم ہے اس کے یہ سیکٹی جنرل ہے کارڈینیٹر ہے انہوں نے کچھ معاملے پہ تحقیق کی اور یہ پرسنلی بھی جا کر وہاں ایسی سی پی اور سائبر کرائم کے والوں سے جا کر ان کی ملاقاتیں ہوئیں یہ پورا ڈیلیگیشنز لکھے گئے اور وہاں پھر کچھ پیش رخت بھی ہوئی تو ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ اب تک جو دو ہم نے وی لاغ کیے تھے اس کے بعد آپ نے کیا پیش رخت کیونکہ لوگ ہم مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور اب تک ہمارے لئے آپ لوگوں نے کیا کیا جی سنگی صاحب کیا ہے آپ کے ٹھیک ہے آپ تو آپ نے دو دن ہمارے گئے اسی حوالے سے اور ہمارے ڈسکشنز بھی ہوئی تو اس کے بعد آپ نے کچھ وعدے بھی کیے تھے تو اب تک کیا پیش رخت ہوئی جی شکریہ آشمی صاحب سب سے پہلے تو دیکھئے ہم نے پتنے پچھلے وی لاغ میں یہ بات کی تھی کہ ہم آپ کے سامنے کچھ نام ایسے رکھیں گے جن کے اوپر ہماری انویسٹیگیشن صافتی حوالے سے چل رہی ہے تو اس میں سرے دست ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ایک اور اس میں اپڈیٹ ہے جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اسپیشلی ان متاثرین سے جو متاثرین ان تین ایپس کے تھے تو ایف ایئے سائیبر کرائم نے پی ٹی اے کے ساتھ مل کے ایک آپریشن کیا ہے جس کے اندر انہوں نے ہماری اس اپلیکیشن کے اوپر تین ایپس ایسی ہیں جن کو انہوں نے بلوک کر دیئے یہ آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں اپنے پلیئے سٹور میں جا کے دیکھیں گے ان کو ہٹا دیا گیا ہے کون پلیئے ہیں؟ جی سب سے پہلے اس میں آجاتی ہے لون ہوم کے نام سے پی کے لون ہے اس کے بعد لون کلاب کے نام سے یہ تین ایپس ایسی تھیں جنہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو سرویسز نہیں تھی اور ان کو بند کر دیا گیا ہے سب سے پہلی تو یہ کامیابی ہے تنظیم خدا میں خلق کی اور ہماری صافتی اس شعبے کی جو ہمارے ساتھ ٹیم پوری کام کر رہی تھی اور اس میں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں فی اے کے سائیبر کرائم ونگ کو اور اس کے ساتھ پی ٹی اے کے حکام کو جنہوں نے اس کو پر ایکشن لیا سرکی صاحب توقف فرمائیے گا کہ کچھ دوستوں نے اس کے اوپر مجھے آج صبح ہی مجھے بھیجیں میسیجز آپ ذرا ان کو سننے اسلام علیکم سر یہ جو اپلیکیشن کچھ بند ہوئی ہے یہ ان کا مستقل حل نہیں ہے کیونکہ ایکسٹینڈ کے نام پر یہ تقریباً مجھ سے اور بھی بہت لوگوں سے یہ مجھ سے تو تقریباً سات آٹھ لاکھ روپے یہ لے چکے ہیں تو مستقل حل اس کا یہ تو نہیں ہے کر یہ بند بھی ہو گئے تو جو ہمارے ایکسٹینڈ کے نام پر اتنے پیسے ان کو ہم نے دیئے تو اس کی ریکاوری بھی ہونی چاہیے اور تقریباً جس جس نے بھی ان سے لون وغیرہ لیے ان کو انہوں نے ذہنی مریض بنا دیئے اور میرا بھی یہی حال ہے تو یہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے ان کے یہ جو ایکسٹینڈ کے نام پر جو بہت سارا رقم یہ لے چکے ہیں اگر یہ واپس کر دے گورنمنٹ کی طرف سے ان پر ہو جائے تو یہ بہت زبردست ہو جائے اچھا اس جواب دینے سے پہلے ایک صدیقی صاحب شیخ آفتاب صاحب ہیں یہ صافی ہیں اور ان کے بھی رابطے میں بہت سے لوگ ہیں ان کی بھی آپ انٹر ویڈیو پیغام ہیں آپ نے جو پچھلے دنوں بھی لک کیا تھا یہ جو لون ایپ ہیں ان کے مطلب یہ بہت بڑا فراد ہو رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں یہ بہت بڑا فراد ہو رہا ہے لوگ پہلے ہی پرشان ہیں ان کو مزید جو ہے نا اور ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے ان کی نگی تصویریں ان کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں ان کا ڈیٹا ہیک کرنے کے بعد اور یہ ہیکر ہے اور بلیک میلر سب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کمران سوئے ہوئے ہیں ان کے جو محکمے ہیں ایف آئی ہے سیبر کرائم والے ہیں پھر ایسی سی پی والے ہیں جو تمام جو ہے نا یہ خواب خرگوش میں ہیں اور لوگ لوٹے جا رہے ہیں وہ بلیک میل کرتے ہیں اور اس پہ آپ نے بیلاگ بھی کیا آپ نے کچھ کامش بھی کی اس کے نتیجے میں تین ایف چون ایف بند ہوئی ہیں کیا یہ تین ایف بند ہونے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہ کبھی نہیں ہوگا ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سخترین سزائیں دی جائیں اور اس کو نا یہ جب تک ختم نہیں ہوگا اب یہ لوگوں کو لوگ تو یہاں تک پرجان ہے کہ خودکشیوں کے بھی ہوتے رہوئے ہیں کیا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یا صرف یہ آپ جیسے صحافی جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے یہ ہماری سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بھی ہماری بھی پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے لیکن میں آپ کی کابش کو بہت قدر کی نکاح سے دیکھتا ہوں آپ نے بہت اچھا کیا نہ میڈیا پرنٹ میڈیا ہمارا جو ہے الیکٹرونک میڈیا کوئی چیز اس طرف کوئی توجہوں نہیں کرتی لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کو کوئی اجاگر نہیں کرتا یہ اس بیڑا آپ نے اٹھایا ہوا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ کامیابی اعزا فرمائے اچھا دیکھیں نا یہ ایک بنیادی بات تھی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے جو مسئلہ وہ کیا تین ایپ ہمیں سے نہیں ہوگی سیکنو ایپ کھل سکتی ہیں دوبارہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے سی سی پی نے ایک کلاس فیفٹین کے تحت ایک نوٹیفکیشن بھی جاری کیا ہے وہ آپ جب گئے تھے آپ کے علم میں ہی ہے آپ نے مجھے خود بھی شیئر کیا تھا تو میں آپ سے کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں اصل کلپریٹس کونز ہیں اس کے مین کون لوگ ہیں یہ کوئی ایک آدمی کیونکہ کچھ اور معاملات بھی ایسے مجھے لگتا ہے کہ ہے کواقب نظر آتے ہیں کچھ تو وہ کون ہے اصل مرزم آپ کو کیا نظر آتا کون ہے جمعہ در کون ہے اس کا جی بالکل دیکھیں ہم نے پچھلے وی لوگ میں یہ بات کی تھی اور ہم نے ناظرین آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں ریویل کریں گے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہماری ایویسیگیشن دیکھئے پنجابی میں کہتے ہیں نا کھورا کتے جاندہ ہے تو کھورا جو نکلا وہ جا کے ہماری صافتی تنظیم جو کام کر رہی ہے اس کے اوپر اس میں سرمایہ مایکرو فینانس کے سی ای او حبیب الرحمن پاکستان نام کرے گی یہ آپ ان کی تصویر بھی آ رہی ہوگی تو آپ دیکھئے یہ ملوث ہمیں پائے گئی ہیں ہماری معلومات کے مطابق ابھی تقیقی کہ سرمایہ مایکرو فینانس کے سی ای او انہیں سب سے پہلے جو ہے اس چیز کا آغاز کیا پاکستان میں خود یہ دبائی سٹل آدمی ہے اور پاکستان بھی آتا جاتا رہتا ہے یہ بندہ لیکن اب اس کے اوپر بات تو یہ ہے کے سرویسیز کیا ہیں ایک یہ لون دے رہی ہیں پھر اس کے بعد یہ انشورنس کے نام پہ لوگوں کو جو ہے سرویسز دے رہے ہیں کمرشل لینڈ اوکوپیشن کے نام پہ یہ جو ہے اس طرح کے کام کر رہے ہیں لیکن سارا سسٹم آن لائن ہے اور اتنا یونیک انہوں نے اپنا یہ کیا اور سسٹم کی اس کو آپ کو پکڑنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اس کے لیے جو ہمارے ادارے ہیں ایسے لوگوں نے ویڈیو پیغام بھیجے آرڈیو پیغام بھیجے ہمیں کہ جی ان کے ہونے سے تو کچھ نہیں ہوتا تو اصل جو ہے ماملہ کہاں تھا کیونکہ اصل جو مجرم ہیں وہ پکڑ کے جب تک ان کو سزائی نہیں ہوتی اور لوگوں کی جو extension کے نام پہ انہوں نے 8-8 لاکھ 5-5 لاکھ لوگوں نے پے کیا واپس نہیں ہوتا تب تک یہ لوگ جو ہیں پیچھے نہیں ہٹیں گے آپ ان کی ایک ایپ بند کریں گے دو اور کھول لیں گے آپ کو دو بند کریں گے چار اور کھول لیں گے تو اس لیے اصل تو ہم یہی پیغام دیتے ہیں اپنے اداروں کو بھی کہ آپ نے اس کو پر ایکشنل نہیں ہے ہم اس کے قابل تحسین نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن اصل یہ ہے کہ آپ کھورے کو پکڑیں کہ سفیشنٹ نہیں ہے یہاں پہ رکنا نہیں ہے ہم نے کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ایکشنل کامو اپنا جاری رکھتے ہیں ہائی کورٹ کیونے جا رہے ہیں ہائی کورٹ میں کتنے لوگ اس وقت ہیں ویکٹمز ہیں تو وہ کیا آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں جو آپ نے پہلے بھی بتایا تھا تو آپ ان کو ساتھ دے کر ہائی کورٹ کیونے پہنچے ابھی تک اور اس میں آپ نے پارٹی مفاقی وزیر داخلہ کو بنائے سی 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 پی کو بنائے سائبر کرائم کو بنائے کیونکہ آج جی کا وی لاغ مجھے یقینی پچھلے وی لاغ کے طرح ہمارے سائبر کرائم کے اثارٹیز بھی دیکھ رہی ہوگی ان کی نظر سے بھی گزر رہا ہوگا تو ابھی تک اگر انہوں نے جھرجری مکمل طور پر نہیں رہی اور گڑائی لیتے ہوئے اپنی آنکھیں مونتے ہوئے وہ باہر نہیں اٹھے ابھی تک ایکشن نہیں لیا تو اب وقت ہے کہ ان پر ایکشن پر بھی الزام آگا دیکھئے ہر کام کے لیے ایک سٹیپس ہوتے ہیں تو ہم نے جو پہلے دو سٹیپس تھے پہلے ہم نے لوگوں کو سامنے یہ ایشو ہائیلیٹ کیا اب آپ نے یہ سوال پوچھا کی کتن لوگ ہمارے پاس آئے تقریباً چار سے ساڑھے چار سو لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے جن کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے ہمارے آفیس میں تو اب دیکھئے ایک سفیشن ڈیٹا ہمارے پاس ہے جس کے پر ہم جو ہے اپنی وکلہ تنظیم کے ذریعے سے وہاں جا سکتے ہیں یہ وکیل آپ کے فیز بھی لیں گے کہ بغیر فیز کے آپ سے نہیں دیکھئے اس میں کچھ اخرجات تو ہوتے ہیں لیکن یہ ایک ویل فیر کا کام ہے خدمت خلق کا کام ہے تو ظاہر ہے تھوڑے بہت اخرجات جو ہیں وہ تنظیم برداشت کرتی ہے اس کے اندر لیکن ایسا نہیں کہ کمرشل بیس پر ایک کام نہیں ہو رہا یہ خالص ازان جو ہے کہ جہاد بامکار جہاد کے کونسپٹ سے کر رہے ہیں کہ اس سود کے نظام کے اندر جو ایک نئی نئی چیز انہیں کھڑی کر دی ہے اس کو ختم کیا جائے پاکستان سے تو اس کے اوپر انشاءاللہ جلدی ہم جو ہیرٹ کر رہے ہیں اگلی جب ویلاغ اس کے اوپر ہوگا تو آپ کیا خبری سنائے گی ہمارے انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ اس پتھائی گوٹ میں اپنی جو ہیرٹ دائر کر چکے ہوں گے اور اس کے اوپر ہم نوٹس کر رہے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ فاقی وزارت داخلہ اس کو ہم نوٹس کر رہے ہیں سپاہی وزارت داخلہ ان کو بھی نوٹس کر اس میں کروائیں گے ان کو فریق بنائیں گے جو کنسر آثورٹیز ہیں پی ٹی اے اور سیبر کرائیں گے ان کو بھی ہم فریق بنائیں گے تاکہ ان کے اوپر بقاعدہ دالتی نظام بھی ایک چیک آجائے ان کے اوپر بہت شکریہ سے سامن ڈٹ کے رہیں کھڑے ہو جائیں اس ظلم کے خلاف کیونکہ یہ ظلم آپ کے خلاف ہو رہا ہے اور اگر ظلم کے ظلم پر آپ آپ کمپرومیز کرتے ہیں سمجھوتا کرتے ہیں تو آپ بھی ظلم میں شمار ہو جائیں گے ضرورتی سمر کیا ہے اس کے خلاف جہاد سمجھ کر اس کا خلاف آپ ٹٹ جائیں گھڑے ہو جائیں ان بے شرموں کو بے غیرتوں کو مت کو پیسے ایکسٹینشنز کے نام پر دیں صاف کہہ دیں یہ اور کم از کم ان لوگوں کو جو پچھلے بھی لاغ میں ہم نے بات کی تھی آپ کے ریلیٹیفز آپ کے رشتہ دار دوست احباب آپ کو چاہیے وہ آپ کو تانہ دینے کی بجائے وہ آپ کے ساتھ احساس حمدردی ان کے اندر ہونا چاہیے اور وہ آپ کے ساتھ ان کو کھڑا ہونا چاہیے دوستی کا یہی امتحان ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ لوگ کچھ نہیں آپ پر بگاڑ سکتے لیکن ضرورتی سمر کی یہ کس عمر کو روکنا ہے اس بات کو روکنا ہے ان کی بدماشی کو نکیل ڈالنی ہے تو اس کیلئے ضرورتی سمر کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر اس جہاد میں شامل ہوں اور نیچے جس طرح نمبر بھی آپ کے آرے ہیں ہمارے آرے ہیں آپ کے پاس خدام الخلق کی تنظیم کے آپ ہمارے ساتھ مل کر اس جہاد میں شریک ہوں اب آپ سے اجازت نئے ویلوگ پر انشاءاللہ ایک اچھی خوشخبری کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا اسلام علیکم